آج پانچ جولائی ہے اور ہمیں پتا ہے کہ اس دن پاکستان میں مارشل آر لگا تھا جبکہ زلفکار علی بھٹو کی ڈیموکرائٹک گارمنٹ کو ہٹایا گیا تھا تب بھی جب مارشل آر لگا تھا تو ایک بہت بڑی وجہ اس کی کہ امریکہ خوش نہیں تھا زلفکار علی بھٹو سے بلکہ ہنری کسنجر کی ایک کوٹ کی جاتی ہے کہ اس نے تھریٹن کیا تھا کہ we will make you horrible example اور تب بھی ایک پاکستان کا پرائم منسٹر کئی اختلافات ہوں سے لیکن وہ ایک پاکستان کو ازاد فورن پولیسی کی طرف لے کے جا رہے تھے مطلب یہ ازاد فورن پولیسی کا مطلب یہ کہ وہ فورن پولیسی جو اپنی عوام کی بہتری کے لیے ہو یعنی کسی اور ملک سے کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو اپنی عوام کے کیا فائدے ہیں اس کے لیے فورن پولیسی بنے تو تب بھی ایک بہت بڑا نقصان ہوا پاکستان کیونکہ جو جہموری پروسس تھا وہ جو چل رہا تھا وہ رک گیا مارشل لو آیا اور اس کے بعد پھر سے شروع ہوا اور ہم نے دیکھا کہ وہ پھر رکا بعد میں جا کے لیکن اب جو ہوا اس میں اور اس میں جو ایک ہی چیز تب ستتر میں اور اب جو چیز کومن تھی وہ یہ کہ امریکہ خوش نہیں تھا کہ پاکستان ایک ازاد فورن پولیسی بنا لے وہ چاہتے تھے کہ وہی فورن پولیسی ہو کہ حکم ملے ایک ٹیلی فون کال آئے اور پاکستان ان کی جنگ میں شامل ہو جائے اور اسی ہزار پاکستان اسی ہزار پاکستانی جانے ان کے لیے قربان کر دے اپنے ملک کا بھی نقصان کرے اور آخر میں پھر بجائے ہمارا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمیں یہ کہا جائے کہ جی آپ کو آپ نے ہماری مدد نہیں کی افغانستان جنگ میں اور ہمیں ہی ذمہ دار ٹھرائے تو جو جو اس کا نقصان ہوا جو ہمارے ملک میں نے ریجیم چینج ہوا جو انہوں نے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق کے ساتھ مل کے جو کہ جیسے ہی انہوں نے جو لوگ ہمارے پر مسلط کیے وہ پاکستان کے ہم سب جانتے ہیں تیس سال سے یہ وہ لوگ ہیں جن کی انٹرنیشنل فیم ہے چوری کی صرف پاکستان میں نہیں دنیا کے اخباروں میں ایک کو ٹین پرسنٹ کہتے تھے آصف زرداری کو نواز شریف قبر بی بی سی کی فلم بنی ہوئی ہے کہ کیسے انہوں نے وہاں کازی فیملی کو پیسے بجوائے عساق ڈار نے اپنے ایفیڈیوٹ بھی ملک ہے کہ پیسے یہاں سے چوری کر کے وہاں بجوائے اور وہاں سے ریمیٹنس دکھا کے پاکستان لے کے جو بار بار دورایا گیا فیک اکاؤنٹس یہی سسٹم تھا یا یہاں سے ہنڈی حوالے سے پیسے بھار بجوائے چوری کر کے اور ادھر سے پھر ریمیٹنس دکھا کے پاکستان پیسہ لے گیا تو اس کے پر بھی فلم بنی ہوئی ہے نواز شریف کے اوپر تو یہ وہ لوگ جو پہلے انہوں نے چوری کی این آر او ون مل گیا مشرف نے ماف کیا پھر سے یہ دس سال آئے پھر انہوں نے چوری کی تو وہ جو ان کا مقصد جو ان کو اوپر مسلط کیا تھا ان کا صرف ہم سب جانتے ہیں کہ مقصد تھا این آر او ٹو لینا اور انہوں نے این آر او ٹو کی صرف ان کی جو کوشش ساڑھے تین سال میرے دور میں ہمیں صرف گرانے کی ایک کی کوشش تھی کہ کسی طرح وہ دوسری دفعہ جو انہوں نے چوری کی تھی وہ بچ جائے اب آج کیا میں جو جو اصل وجہ سے میں نے آج یہ آپ کے سامنے قوم کے سامنے ہو وہ یہ کہ دیکھیں ایک پہلے سازش ہوئی پھر ایک کرپٹ سیٹ اپ کو اوپر لے کیا ہے اور پھر انہوں نے اپنا این آر او ٹو لیا اور اس کے بعد جو قوم کو یہ کہہ کے آئے تھا کہ ہم مہنگائی کم کریں گے مہنگائی کے سارے ریکارڈ توڑ دی ہے آج ساری قوم جانتی ہے کہ کبھی پاکستان میں اس طرح کی مہنگائی اتنے تھوڑے ٹائم میں نہیں ہوئی اور یہ صرف دوزار آٹھ میں یعنی بائیس سال آ چودہ سال پہلے اس طرح کی مہنگائی تھی مہنگائی صرف اسوانوں پہ نہیں گئی جو ہماری معاشد تھی جو کہ صاف جو ایکنومک سروے آف پاکستان گورنمنٹ کی جو سروے ہے اس میں جو بتایا تھا کہ ساری چیزیں یعنی انڈیکیٹرز جو تھے معاشد کے وہ سارے صحیح راستے پہ جا رہے تھے چاہے ایکسپورٹس ریکارڈ تھی ٹیکس کلیکشن ٹیکس کلیکشن ریکارڈ تھا اس کے بعد جو ہماری زرادت تھی ان کی بڑی زبردست چار فصلوں کی ریکارڈ پروڈکشن دو سال لگاتا رہی تو ہر چیز جب پوزیٹیو پہ جا رہی تھی جب ہماری آئی ٹی جو فیوچر ہے پاکستان کا اس کی جب ہم نے جو ان کو انسینٹیوز دیئے وہ بھی پچہتر فیصد دو سالوں میں ایکسپورٹس پڑی تھی تو جب ایک ملک صحیح راستے پہ جا رہا تھا انڈسٹری بھی گروہ کر رہی تھی روزگار میں یہ سب سے برے سغیر میں ہیں ورلڈ بینک کی سروے سب سے زیادہ روزگار پاکستان دے رہا تھا اس وقت کے اوپر یہ سازش کی گئی اور پھر جب لوگ پہلی تنگ تھے پہلے ہی قوم کی خداری جا گئی قوم نے جب دیکھا تو یہ کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ اس طرح پبلک سڑکوں کے اوپر نکلے گی میں اپنے میسج بتاؤں میں بھی نہیں سمجھ رہا تھا اس تعداد میں پبلک نکلے گی عموماً تو لوگ جب حکم جاتے ہیں خوشی اب مٹھائیاں بانٹے ہیں تو پبلک سڑکوں کے اوپر آگئی یہ کوئی بھی جو سازش کرنے والے تھے ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح پبلک سڑکوں پر نکلے گی انہوں نے سمجھا تھوڑی دیر کے بعد یہ پبلک تھک جائے گی گرمی بہت ہے اس کے باوجود پبلک مسلسل سڑکوں پر نکلتی رہی اور جب بھی ہم نے ان کو دعوت دی پرومن اتجاج کی ابھی ہفتے کو قوم نے دیکھا کہ کس طرح پبلک آئی پنڈی اور اسلامباد کی پریڈ گراؤنڈ میں اور سارے پاکستان میں لوگ نکلے اب جو ہو رہا ہے پاکستان سے میں اس کی طرف اب آنا چاہتا ہوں کہ بجائے یہ جنہوں نے بھی سازش میں ملوث تھے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب عوام ایک طرف کھڑی ہو گئی ان کو قبول ہی نہیں کر رہی ان چوروں کو نہیں عوام قبول کر رہی ان کو چور بھی کہتی ہے غدار بھی کہتے ہیں اور ان غدار ایسے کہ ان کا انٹرسٹی پاکستان میں نہیں ہے ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں ان کا اصل انٹرسٹ ان کے پیسے ہیں ان کا نظریہ پیسے ہے دیکھیں جب نظریہ پیسہ ہو تو نظریہ پیسے کے لیے یہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے یہ ان کو موقع ملے یہ اسرائیل کو بھی ریکنائز کریں گے ان کو موقع ملے یہ کشمیریوں کی قربانیوں کی قبریں کھود کے یعنی ان کو قربانیوں کو نظر انداز کر کے ہندوستان سے بھی ٹھیک اپنی دوستی کر لیں گے کیونکہ ان کا پیسے کو جدر فائدہ ہو یہ پاکستان میں بیسز بھی دے لیں گے امریکنوں کو یہ پھر کسی امریکی جنگ میں بھی شامل ہو جائیں گے یہ روس کا تیل بھی نہیں لیں گے اس لیے کہ کیونکہ امریکہ نہ نراز ہو جائے کیونکہ ان کا پیسہ ان کو خوف یہ ہے کہ باہر جن بینکوں میں اور جن ملکوں میں پیسہ پڑا ہے اگر وہ نراز ہو جائے تو ان کا پیسہ خطرے میں چلا جاتا ہے تو ان کا انٹرسٹ وہ نہیں ہے جو کہ پاکستان کا انٹرسٹ ہے ان کا ان کا نظریہ پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ انگر نظریہ پیسہ ہے اب قوم ان کو مان نہیں رہی تو اب ہو کیا رہا ہے پاکستان میں کبھی میں نے پاکستان میں اس طرح کا فیشزم نہیں دیکھی جس طرح کا اس وقت خوف پھلائے جا رہا ہے میں نے ایسی کبھی حالات نہیں دیکھے ہم میں نے سوچا شاید تھوڑی دیرے انہوں نے چلیں شروع میں تھوڑا سا انہوں نے ٹی وی کے اور میڈیا کے پر زور لگائے بلیک آؤٹ کر دیا ہمارا وہ ان کی بدقسمی تھی کہ سوشل میڈیا اللہ کے فضل سے ایک نئی چیز ہے پرانے زمانے میں تو میڈیا کو بلیک آؤٹ کر دے تو ختم ہو جاتا ہے سناٹا لیکن سوشل میڈیا اور پھر کئی میں سلام کرتا ہوں ان چینلز کو جو کھڑی ہو گئی اور انہوں نے دکھانا شروع کیا جس طرح پبلک نکلی تو اب انہوں نے جو خوف اور حراسہ پھلایا ہوا ہے اور میں سب سے پہلے شروع کرتا ہوں صحافیوں پہ دیکھیں مارشلو کے دنوں میں ہمیں پتہ پرانے زمانے میں تو صرف ایک ٹی وی چینل ہوتی تھی پاکستان پی ٹی وی تو اس وقت بڑا آسان ہوتا تھا انفرمیشن کو روکنے کے لیے دنیا بدل چکی ہے یہ چاہیں بھی تو آپ اس کو روک نہیں سکتے انفرمیشن کو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آپ خبر نہیں روک سکتے اگر آپ صحافیوں کو ڈرا کے دمکا کے ایف آئی آرز کر کے یا لفافے دے کے اگر آپ ان کا مو بند بھی کر لیں گے سوشل میڈیا کا مو کیسے بند کریں گے ہر جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز ہے وہ جر گھر میں بیٹھے ہوئے خواتین بچے بچوں کے پاس آج آواز ہے یہ ایک ایسا کبھی ماضی میں نہیں ہوا اس لیے جو یہ کوشش کی جا رہی ہے یہ ایک ملک کو انارکی کی طرف لے کے جا رہی ہے اور یہ جس طرح کے صحافیوں سے کیا گیا کیونکہ ایاز امیر کو ہم میں تو تیس سال سے جانتا ہوں ایاز امیر ایک ایسی آواز تھی کہ سارا جو بھی دانشور طبقہ پاکستان کا جو میڈیا میں ہے وہ سارے ہیٹ چیز جانتے ہیں ایاز امیر کی ایاز بھی کنٹرول نہیں ہو سکتا وہ اپنی ضمیر کی آواز سنتا ہے اس کو لفافہ نہیں دے سکتے آپ اس کو وہ ایک نادر پڑا لکھا انسان ہے میری اس نے بہت انقید کی ہوئی ہے ماضی میں کیونکہ زیادہ تر تو مزاق اڑاتے تھے میری پولٹیکس کا لیکن میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں اور جو اسے کیا گیا ایاز امیر سے اس کی اس عمر میں جس طرح کیا گیا یہ ہم ساری قوم کے لیے یہ ہے شرمناک واقعہ اور یہ ایک پیغام دیا گیا ہے یہ باقی صحافیوں کو پیغام دیا گیا ہے اور پھر جو عمران ریاض خان دیکھیں جو بھی آپ عمران ریاض خان کے متعلق ہیں قوم اس کو محبہ وطن پاکستانی سمجھتی ہے اس کو غدار نہیں سمجھتی اس کی یوٹیوب پہ جو فالوئنگ ہے وہ ایسے نہیں ہیں لوگ بے فکوف نہیں ہیں آج جو چینل آج جو صحیح انفرمیشن نہیں دے رہی جو خوف میں یا پیسے لے کے وہ جب یہ انچوروں کا ساتھ دے رہی ہے جو اوپر ہمارے مسلط ہیں اس کی ریٹنگ آج دیکھیں کدھر چلی گئی ہے جو چینل حق اور سچ کے ساتھ کھڑی ہے اس کی ریٹنگ اسپان پر چلی گئی ہے کیونکہ لوگ بے فکوف نہیں ہیں ایک بڑے دانشور نے ایک دعا کہا تھا کہ تھوڑی دیر آپ سب کو پاگل بنا سکتے ہیں لیکن سارا وقت کوئی بھی سب کو پاگل نہیں بنا سکتا تو اگر کسی کا خیال ہے کہ چینل کو پیسے دے کے لفافوں کے ذریعے ڈرائے دھمکا کے آپ انفرمیشن کو کنٹرول کرنے گا اور لوگوں کو دھوکہ دے دیں گے وہ وقت گزر گیا ہے اور میں یہ نام لینا چاہتا ہوں یہ صحافیوں کے کیونکہ مجھے بار بار جو چیزیں سامنے ہماری آئی ہیں اب ارشد شریف اس کو پر ایف آئی آر کٹوا دی ہیں ارشد شریف جس طرح اس کی فیملی بیک گراؤنڈ ہے فوجی بیک گراؤنڈ سے وہ سارے جانتے ہیں ارشد شریف اس کا بھی کوئی قیمت نہیں ہے ضمیر کی اس کو جس طرح حراسہ کیا جا رہا ہے کہ اس کا کسی طرح موں بند ہو جائے سابر شاکر وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے سابر شاکر کوئی آج سے تو نہیں وہ صحافت کر رہا ہے بیس سال سے کر رہا ہے ہم سب جانتے ہیں اس کو وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے اور سبی ابراہیم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جمیل فاروقی نوجوان ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ایک کوئی بات کر دے کال آ جاتی ہے تیلی اننون نمبر سے کہ یہ نہیں کرو گے تو ہم یہ کر دیں گے نہیں تو ایف آئی آ رہا جائے گی ادنان حدل وہ اور میں عارف عمید بھٹی میری بڑی تنقید کرتے عارف عمید لیکن عارف عمید اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ تمہیں ہم یہ کر دیں گے اور ڈاکٹر محید پیرزادہ یعنی وہ کوئی وہ کوئی غدار ہے اس کے اوپر اس کو خوف ڈرائی جا رہا ہے اور میں سیاست پیکے کا خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں ایک عدیل نوجوان ہے وہ کینیڈا چلا گیا ہے کیونکہ اس کو اتنا انہوں نے خوف ڈرائیا اور دھمکایا ہے ہمارا ارسلان ہمارے تحریک انصاف کے وہ سوشل میڈیا کے ہیڈ ان کے گھر میں چلے گئے ان کی وہاں ماں تھی ان کی بہنیں تھی وہ وہاں اس کا ایک کزن آیا ہوا تھا اس کو پندرہ بیس لوگ اندر گھس گئے اس کو مارا پکڑ کے خوف بھلایا ہوا پھر ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ وہ یوٹیوبرز ٹک ٹاکرز وہ میرے پاس آئے وہ کوئی بات کرنے ہے وہ اسی دوران میں آئے ان کو کال سلی گئی وہاں سے اوہ کیا آپ نے یہ نہیں کہنا وہ نہیں لکھنا دیکھیں بات سنیں میں آج یہ سوال پوچھتا ہوں سب سے اپنی قوم سے اور میں اپنے سپری اپنی جوڈیشری سے سوال پوچھتا کیا پاکستان میں فنڈیمنٹل رائٹ سسپینڈ ہو گئے ہیں پہلے بتا دیں کیا مارشل لاؤ لگ گیا یہاں کہ یہ کونسی آئین اجازت دیتا ہے ان چیزوں کا یہ تو میں نے آپ کو گنایا ہے میری جو اپنی پارٹی ہے جو کیمپین پر نکلا ہوا ہے جو بیس حلقوں میں وہاں جا کے جی وہ معظم جوتہ ہوئی ہے اس کے اوپر آئی ف آئی آر کاٹ دی ایک شرافت لڑکا ہے وہ ہماری کیمپین کر رہا تھا وہ پیسے والا آدمی ہے چالیس ہزار رپائے کی چوری کے کیس میں اس کو اندر جیل میں ڈال دیا وہ وہاں سے نکلا پھر اس کو جیل میں پکڑ کے ڈال دیا جب وہ ایک کیس میں فارغ ہوا یعنی یہ کیا کوشش ہو رہی ہے میں پھر سے اپنی عدب سے اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ملک میں فنڈمنٹل رائٹ سسپینڈ ہو گئے ہیں پچیس تاریخ کو پچیس میں کو جب ہم نکلے ایک پورا منتجاج کے لیے اور ہماری ساری تاریخ ہے پورا منتجاج کی ابھی جو سیٹرڈے کو ہم نکلے ہیں کتنی پبلک نکلی ہے پورا منتجاج میں لوگوں کو غصہ بہت ہے لیکن جب ایک پولٹیکل پارٹی پورا منتجاج کرتی ہے تو یہ ایک ملک میں کیوں سے بچتا ہے ملک پچیس کو انہوں نے کیا کیا جس طرح ہی عورتوں رات کے دو دو بجے عورتیں تھیں کوئی ایک سیند میرے ذہن میں رہتا ہے وہی دس سال کی بچی اور اس کی ماں اور وہ رو رہی ہیں کھڑی ہو کے کیوں پولیس وہاں گز گئی صبح کے دو بجے ان کے گھر پھر ایک گیارہ سال کے بچے کو پولیس پکڑ کے لے کے جا رہی ہے کیونکہ اس کا باپ گھر میں نہیں تھا کیا یہ مقبوضہ کشمیر ہے کیا یہ فلسطین ہے فلسطینیوں سے ہو رہا ہے کہ کونسی دنیا میں ایک اپنی حکومت اپنے لوگوں سے وہ کرتی ہے جس کی کوئی تاریخ ہی نہیں ہے بتائیں ہماری کوئی تاریخ ہے انتشار کی ہم ہمیشہ قانون کی بیچ میں رہے ہیں ہم نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی پہ چلے ہیں ہم جب فیملیز کو بلاتے ہیں اور آپ نے دیکھنا جتنی خواتین آتی ہیں اور فیملیز آتی ہیں ہمارے جلسوں پہ تو کیا وہ انتشار کیلئے ہم بلاتے ہیں ان کو ان کے اوپر جس طرح پچیس کو انہوں نے ظلم کیا جس طرح پاکستان کی پولیس نے اور رینجرز نے جس طرح لوگوں کے اوپر ٹیئر گیسیں کی ربر بلٹس چلائی عام لوگ تھے شہری تھے عورتیں دیکھ رہے تھے سامنے بچے بے ہوش ہو رہے ہیں عورتیں بے ہوش ہو رہی ہیں جس طرح لیبرٹی چوک میں کونسی قیامت آگئی تھی لوگ جمع ہوئے وہاں جا کے ان کو پر شیلنگ کر دی تو میں ہم نے سپریم کورٹ کو بھی اپروچ کیا ہمیں تو کوئی ریسپونس نہیں بلا تو میں آج ساری قوم کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ٹیکٹکس ہیں نا فیشست خوف پھیلا کے ڈرا کے لوگوں کو یہ چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کرنے کے لیے میں پہلے تو ساری قوم کو آج ایک چیز کہہ دوں دیکھیں اسلام کی تاریخ میں ایک بہت دردناک واقعہ سب سے دردناک واقعہ کیا تھا حضرت امام حسین کی شہادت وہ کیا ہوا تھا کوفہ کے لوگ یزید کے ظلم سے ڈر کے وہ ان کی مدد کرنے نہیں آئے کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائحق پہ ہیں ان سب کو پتا تھا خوف کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا اسلام کی تاریخ میں سانیہ ہونے دیا اور وہ ساری زندگی پچھتا ہے تو میں آج ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہر دور کے یہ یزید آتے ہیں اور یزید لوگوں کو غلام ہی بناتے ہیں خوف کے ذریعے جو یہ کوششیں ہو رہی ہیں ایف آئی آرز میرے اوپر پندرہ ایف آئی آرز کٹی ہوئی ہیں ہماری ساری سینر لیڈرشپ دہشتگردی کے کیس ہمارے اوپر کیا ہوئے ہیں اور یہ صرف ایک وجہ سے کہ ہم کئی ڈر کے تو چپ کر کے بیٹھ سائیں گے دیکھیں میں آج اپنی قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں چپوں جب سے یہ ہوا سب کچ مجھے تو سب پتا ہے کہ کس نے کیا کیا میں صرف اور صرف اپنی قوم کے لیے کہ میں چاہتا ہوں میرے ملک کو نقصان نہ پہنچے میں چپ کر کے بیٹھا میں کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتا ہے کس طرح یہ ساری سازش ہوئی تھی اور کون کون ملوث ہے میں نے ایک ٹیپ بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے محفوظ جگہ پہ رکھی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی پبلک کو پتا چلے گا کہ کون کون کریکٹرز نے کیا 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 یہ جو ملک کو اس ملک سے جو اتنی بڑی غداری کیا وہ کس کس نے کیا لیکن اگر اسی طرح ہمیں دوار کے ساتھ لگا دیا گیا اور اسی طرح یہ حراسہ کیا گیا تو مجھے میں مجبور ہوں گا پھر میں بولوں گا میں پھر سب کچھ قوم کے سامنے رکھ دوں گا کہ کیا ہوا یہ جو لاہور کا یہ جو اس وقت پنجاب کا الیکشن ہو رہا ہے جو حرکتیں کی جا رہی ہیں وہاں پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کا یہ حمزہ شریف یہ دو سوا دو مہینے سے اس کا فیصلہ کیوں نہیں جلدی ہوا ہمارے فیصلے تو رات کے عدالتیں کھل جاتی ہیں چوبیس گھنٹے میں دو دنوں میں فیصلے ہو جاتے ہیں یہ دو مہینے میں فیصلہ نہیں ہوا کہ کیا یہ ایک آئینی طور پر وزیر اعلیٰ بن بھی سکتا تھا یا نہیں وہ اور بات ہے کہ ان دونوں کو انڈر ٹرائل تھے کبھی ان کو اجازت ہی نہیں دینی چاہیے تھی ان کو تو پیپر ریجیکٹ ہو جانے چاہیے تھے ان کے تو ایف آئی میں سولہ روپے کے کیسز تھے پہلے تو ان کو اجازت دے دی اس کے بعد جا کے جب وہ جب ڈسکوالیفائی کر دیا سپریم کورٹ نے تو اس کے بعد کیسے یہ رہ گیا ہی تھی دیر وزیر اعلیٰ اور وہاں وزیر اعلیٰ نہیں جس طرح یہ پولیس کا استعمال کر رہا ہے جو یہ حراسہ کر رہا ہے جو ذرا پنجاب کے اندر اس وقت جو بائی الیکشنز میں جو ہر جگہ سے آوازیں آ رہی ہیں کہ پوری طرح انتظامیہ ملوث ہے ان کو الیکشن جتانے کے لیے الیکشن کمیشن کیا یہ طریقہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا لیں ایڈمیسٹرشن کو ساتھ ملا لیں اور کیا یہ الیکشن ہے ملک میں جو سندھ کا لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوا ہے صرف تفتیش کریں انڈیپینڈڈ لوگ جا کے ان درون سندھ میں ہوا کیا ہے پندرہ فیصد لوگوں نے کیوں نہیں کیوں نہیں کھڑے ہوئے پندرہ فیصد لوگ کھڑے ہی نہیں ہوئے آن اپوس جیت گئے ہیں پتہ تو چلوائیں کہ کیسے پولیس کا استعمال ہو کتنوں کے اوپر ایف آئی آرز کٹوائیں کیسے دہشت پھلائی وہاں تو یہ تو کوئی جمہوریت نہیں ہے یہ تو ایک بالکل ہی فیشنزم کی طرف جا رہے ہیں کہ قراب پہلے آپ غلطی کرتے ہیں ایک سازش کے اندر شرکت کرتے ہیں ایک بائے برون ملک کی پھر چوروں کو اوپر بٹھا داتے ہیں وہ ملک کو تباہ کر داتے ہیں معیشت نیچے اور امہنگائی اوپر اور پھر ان کو اوپر مسلط کرنے کے لیے سارے ادارے تباہ کرتے ہیں ملکیں سارے ڈیموکرائٹک انسٹیوشنز تباہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن کو انتظامیوں کو ان کو ساروں کو استعمال کرتے ہیں درخواست ہے اپنے سارے ملک کے اداروں کو اپنی قوم کو کہ یہ ایک فیصلہ کن باگتا ہے یہاں اگر ہم نے کسی وجہ سے میں قوم کو اب کہہ رہا ہوں خوف کے بت کے سامنے جھگ گئے تو یہ آگے یہ چوروں کا یہ وہ کریں گے اس ملک کے ساتھ کہ یہ یاد رکھیں کہ یہ تیس سال سے دونوں پارٹیز پاور میں ہیں تیس سال سے ان کے ہوتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ اسی کی دہائی میں پاکستان سارے بڑے سنیر میں سب سے آگے تھا نوے کی دہائی میں جب سے ہی آئے ہیں ہمارے آگے ہمارے ہندوستان بھی آگے نکل گیا بنگلہ دیش بھی ہمارے سے آگے نکل گیا ہم ہیں ہم تو پاکستان کے ساتھ کوئی تصور ہوں نہیں کر سکتا تھا کہ بنگلہ دیش پاکستان سے آگے نکل سکتا ہے میں نے وہاں جا کے میچڈز کھیلے ہوا ہیں اسی کی دہائی میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا جن کو واپس مسلط کیا گیا ہے اور یہ صرف خوف کے ذریعے کوشش ہے کہ اب ان کو پھر رکھیں میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ ہم نے یہ جو بیس الیکشن لڑنے ہیں بائی الیکشن پنجاب کے اندر ہم ساری قوم نے گھروں سے نکل کے ووٹ دینی ہے ہم نے ان کی دھاندلی کے باوجود ان کو ہرانا ہے کیونکہ یہ پاکستان کی جنگ ہے یہ کوئی پولٹیکس نہیں ہو رہی ہے یہ اس ملک کے لیے جہاد لڑی جا رہی ہے کیونکہ اصل میں یہ حقیقی ازادی کی جہاد ہے اور اس میں آپ نے سب نے شرکت کرنا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آج سارے لوگوں کے اوپر جو ملک جہاد لڑے ہیں قانون کی حالہ دستی کے لیے اور اس ملک میں اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے جمہوریت کے لیے ان کے اوپر ایف آئی آرز ہو جائیں اور جو تیس سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں وہ دندراتے پھر رہے ہیں آسے زرداری آسے پھر رہے ہیں جس طرح کہ وہ پاکستان کا کوئی بادشاہ ہے دوسری طرح وہ نواز شریف چوڑا ہو رہا ہے وہ واپس آنے کی سوچ رہا ہے وہ اس آگڈار جو کہ ملک سے باہر بھاگا ہوا تھا جس کا ایفر ڈیوٹ بھی ہے ہدائیوہ پیپر مل میں وہ تیاری کر رہا ہے واپس آنے کی شباز شریف اور حمزہ شریف جن کے پر سولہ عرب روپے کے ایف آئی کے کیسز تھے جس میں چار گواہ اب تک جب سے ہی آئے ہیں چار گواہ مر چکے ہیں ایک انویسٹیگیٹر مر چکا ہے اور ایک کو اب ہارٹ اٹیک ہوا ہوا ہے اور کیا وہ کون کیمپین کر رہی ہیں اس وقت پنجاب میں مریم یہ مریم وہ ہیں جنہوں نے سارے ٹی وی کے اوپر جا کے کہا دوزار چودہ میں ان کی چلتی ہے وہ کہ میری لنڈن تو پاکستان لنڈن چھوڑے پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں جب یہ کہہ رہی تھیں ان کو نہیں پتا تھا کہ دو سال کے بعد کیونکہ اللہ الحق ہے پینما کا انکشاف ہو جاتا ہے جہاں پتا چلتا ہے کہ لنڈن کے سب سے مہنگے علاقے میں میں لنڈن جانتا ہوں سب سے مہنگے علاقے میں چار بڑے بڑے مہنگے ترین اپارٹمنٹس ان کے نام پہ ہیں جب یہ دوزار چودہ میں کہہ رہی تھیں تب ان کے نام پہ تھے اور دوزار سولہ میں انکشاف ہو جاتا ہے پھر عدالت میں جا کے ان کو سزا ہونی چاہیے تھی کہ اوٹ کے اوپر یہ کہتے ہیں ایک کانٹریکٹ دیتے ہیں جس پہ جس فونڈ جسے کلیبری فونڈ کہتے ہیں وہ نکلتی ہے فونڈ جس میں کانٹریکٹ لکھا جاتا ہے وہ دوزار ساتھ میں آتی ہے اور دوزار چھے میں کانٹریکٹ سائن کر جاتا ہے یعنی جالی کانٹریکٹ سیدھا جیل تھا اس کے لیے بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی طاقتور پکڑی نہیں جاتے ہیں اور ایف آئی آرز کن کے اوپر ہو رہی ہیں سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ وہ صحافی جو کہ سچ لکھ رہے ہیں ہمارا حکم اللہ کا حکم ہے عمر بالمعروف اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو یہاں یہ سارا نظام ہمیں کہہ رہا ہے برائی کے ساتھ کھڑے ہو اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو ہم فیئر کٹ جائیں گی ساری سارے ملک کا نظریہ بھی تباہ کر رہے ہیں رول آف لاؤ بھی تباہ کر رہے ہیں ادارے بھی تباہ کر رہے ہیں نیب بھی آج گئی نیب کا انہوں نے آپ خود ہی نیب کے جب پوائنٹ کریں گے اپنے کیسز اپنی جج یعنی ملزم اب قاضی بن جائے گا ایف آئی تباہ نیب تباہ پارلیمنٹ یہ جو ہے اگر نیشنل اسیمبلی میں راجہ ریاض اگر اپوزیشن لیڈر ہیں تو سمجھ جائے وہ وہ کیا رہ گئی نیشنل اسیمبلی کی اہمیت ادھر پنجاب میں عجیبی مزاک ہو رہا ہے وہ ایک غیر آئینی طور پر وہ وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے وہ بھی تباہ الیکشن کمیشن کے اوپر کسی کو اعتماد نہیں ہے چیزیں نکلتی آ رہی ہیں کہ کس طرح صرف ان کا ایک مقصد ہے کسی طرح اس سیٹ اپ کو اوپر رکھنے کے لیے تو اس لیے میں اپنی آج ساری قوم کو کہتا ہوں کہ ہمیں اب کھڑا ہونا پڑے گا ہمیں یہ ساری جو فیشسٹ ٹیکٹکس خوف کے ذریعے ہمیں ڈرا دمکا کے یہ تسلیم کروا رہے ہیں ہم نے سب نے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے اور سب سے پہلے ہم نے یہ جو بیس بائی الیکشنز ہیں پنجاب میں انشاءاللہ ان کے اندر ہم نے ان کو دہاندلی کے باوجود شکست دیکھے اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا جو ایک ہی طریقہ پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکالنے کا وہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز پاکستان پائندہ بات